اسلام علیکم ایفریون کیسے آپ سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے بلکل خلگر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو آواتفٹی یوٹیوب چینل سجی یہ ہے میری پیاری سین نانو جو پیچھے اپنی شوار میں دیکھے وہ تھے اید کے تھر ڈے کے رات کے ٹائم اور یہ اید کا فورچ دے تھا اور یہاں پر ہمارے بڑی مامو جو مطلب سیکنڈ رولی مامو اور ان کے گھر ہمارا کھانا تھا یہ انہوں نے کھانا بنا رہا ہے وہاں چکہ انہوں نے ونکس تھی سال میں مٹن کڑا ہی تھی اور یہاں پر ہمارے سارے کزن سپاگ لوگ کی جرہاں بیٹھے ہوئے گو سپس کر رہے تھے ایک دوسری کو تنگ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کھانا شہرہ کھا کر ہم لوگ رات کو یہاں پر آئے یہ جو آپ کو سانے نظر آ رہے ہیں ساری میری خالہ کے بیٹے ہیں اور پھر ہم لوگ یہاں پر پن بلا آئے ہوئے تھے اور یہاں پر تو پہلے اتنا ہوریس سین تھا یہاں پر ساری رات ہوئی تھی اور میں تو بلکل بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں اور اردیت سارے کے سارے ترخت تھے اور اس کے بعد پر ہم لوگ یہاں پر فلیش آن کر کے کیمرا آن کر کے ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے جھو لوگ کے پاس چلے گئے یہاں پر گیر جیمپنگ کے لیا تھا جو چھوٹے بچوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے نہیں اس کے بعد ہم لوگ آگے گئے ہیں آگے جا پر ہم لوگ بورڈ میں بیٹھے تو بورڈ میں بھی ہم لوگوں نے دو دفعہ لیا بورڈ کو تو اس پر بھی کافی مزا آیا کافی اچھا تھا بورڈ کا ایکسپیرینس پر کافی زیادہ ڈرانا تھا ملتا ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈرانا گیا تھا اس میں میں ہمی لائف پر فرسٹ ٹائنگ بیٹھی تھی کہاں پر بورڈ میں مجھے اتنا ڈل لگ رہا تھا اوپر کے بھی ہی مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اوپر سے ہی گر جانے کیا پھر جی اس کے بعد ہم لوگ کارڈ پر گئے اور پھر میں اپنے خالہ کے بیٹھے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کارڈ پر پھر لوگوں نے کارڈ چلائی جو کہ بہت ہی کوئی گندہ ایکسپیرینس کارڈ کا کیونکہ ہم لوگ کا شلانی نہیں آری تھی وہوں اور وہ بج بج کے بج بج کے ہمارے کندے اور ہمارے کھوٹر نے اتنے زدہ زخمی ٹائپ ہوئے ہوئے تھے کہ بھئی ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آری تھی کہ ہم لوگ کریں کیا اور پھر بھی ہم لوگ کو خیر ایک بوکار ملی اس میں ہم لوگ بیٹھے تو ہم لوگ بس بوکار بغیرہ چلائی ہم لوگوں نے تو یہاں پر بھی تقریباً رات کے سوہ دس کا ٹائم تھا تو اس دوران یہ آنا مطلب پھر ہم لوگوں نے یہ سارا سین کیا پہلے میں اس طرف پیٹھ کی پھر میں نے کہا میں نے تو گھر سے لائنگ ہے تم واپس اس طرف آؤ اب میں اس طرف جاتی ہوں تو پھر ہم لوگوں نے اپنی جگہ کو ایکسٹینج کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے کارسیار تھی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سوری بہت آئسکریم کھائی آئسکریم کھا کر ہم لوگ گھر چلے گئے تھے کیونکہ پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد پیکنگ بارا کرنی تھی صبح ہم لوگوں نے نکڑنا تھا واپس پاک پتن کے لئے اس کے بعد ہم لوگوں نے جب رکشہ کروایا کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور ایک رکشے میں ہم لوگ اتنے لوگ تھے کہ بھائی رکشے والا آگے جا گا کہتا بھا جی ہم دو بندے اتر جاؤ انہا بڑا رکشہ نہیں چاہتا بیا پھر ہم لوگ یہ ٹرین میں آ چکے تھے اور میں اپنے برکے کی نمائش کرتے ہیں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور سب لوگ سوئی پڑے تھے اور پتہ نہیں میں کیا اللہ ہوں نہ مجھے رات میں ہی نہیں جاتی نہ مجھے دن میں نیند ہاتی اس طرح سے میں اور سلطان ہم دونوں جاگ رہے تھے ہم دونوں دیکھ رہے تھے اپنا اپنا فون تو اس کے بعد یہ سامنے ایک انکل جی بٹھے ہوئے تھے جو کہ انچی انچی بیان کر رہے تھے میں سوڑی ترکلے سوئی تھی انہوں نے اتنا انچی انچی بیان کی اپنا کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی اس کے بعد مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں آکے آپ سے ملوں گی اللہ حافظ